پشاور ہائی کورٹ بار میں فارنگ سینئر قانوندان لطیف افیدی جانباک لطیف افیدی کی چھے گولیاں لگی ملزم گرفتار وزیراعظم شہباز شریف کی لطیف افیدی کے قتل کی شدید مضمت خیبر پکتوں خواہ میں امن و امان کی بگرتی صورتحال پر تشویش کا اصحار خیبر پکتوں خواہ بار کانسل کا کل ہرتال اور تین روزہ سو کا اعلان سندھ بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ کراچی میں 114 یونین کاؤنسل کے نتائج آ گئے پیپلز پارٹی 51 نشستے جیت کر پہلے نمبر پر جماعت اسلامی 35 یونین کاؤنسل میں کامیاب تحریک انصاف کا 21 سیٹو کے ساتھی سا نمبر جے یو آئی فے اور نون لیگ کے دو دو امیدوار فاتے تین آزاد امیدواروں نے بھی میدان مار لیا کراچی ڈیوین کے 11 یونین کاؤنسل پر امیدواروں کے انتقال کے باعث انتخابات ملتوی ہوئے الیکشن کمیشن حیدرباد بلدی آئی آلہ میں پیپلز پارٹی 55 نشستے لے کر آگے پی ٹی آئی کا 23 نشستوں کے ساتھ دوسرا نمبر جماعت اسلامی ایک ٹی ایل پی دو اور ازاد امیدوار 6 نشستے حاصل کرنے میں کامیاب دادو میں پیپلز پارٹی 26 نشستے حاصل کر کے پہلے نمبر پر پی ٹی آئی کی 6 نشستے ٹنڈو محمد خان میں پیپلز پارٹی 24 سیٹو کے ساتھ پہلے نمبر پر تحریک انصاف کی دو نشستے ایک ازاد امیدوار کامیاب مٹیاری میں پیپلز پارٹی کی 29 نشستے ایک ازاد امیدوار فاتح زلہ بدین میں پیپلز پارٹی 33 سیٹو کے ساتھ پہلے نمبر پر جی ڈی اے تین پی ٹی آئی اور جی یو آئی فے ایک ایک نشست پر کامیاب زلہ جام شروع میں پیپلز پارٹی 24 نشستوں کے ساتھ نمبر ون چھے ازاد امیدوار کامیاب ٹھٹا میں پیپلز پارٹی نے 38 نشستوں کے ساتھ میدان مار لیا دو ازاد امیدوار فاتح سجاول میں پیپلز پارٹی 35 نشستوں کے ساتھ سرے فہرز جی ڈی او آئی فے کی ایک سیٹ ایک ازاد امیدوار بھی کامیاب انشاءاللہ کراچے کے واحد اکثریتی پارٹی پیپلز پارٹی ہوگی ملکر شہر قائد کو ایسا بنائیں گے جس کے ہم حق دار ہیں بلاول پھٹو کا عوام کی جانب سے پیپلز پارٹی کا انتخاب کرنے پر اصحار مصررت سندھ بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت بن کر ابری میر کے لیے جماعت اسلامی سے بات ہو سکتی ہے تحریک انصاف سے نہیں ہماری خواہش تھی ایمکیم بلدیاتی لیکشن میں حصہ لیتی کراچے کے عوام نے پہلے کی طرح کل بھی عمران خان کو مسترد کر دیا عام انتخابات میں بھی پیپلز پارٹی ہی میدان مارے گی سبائی وزیر سید غنی کی پریس کانفرنس کراچے میں نتائج کے تاخیر پر دھاندلی کے الزامات مسترد تمام شکایات کا زالہ کیا جائے گا شہر میں کئی مقامات پر سات بجے تک پولنگ کا عمل جاری رہا جس وجہ سے نتائج تاخیر کا شکار ہوئے شام تک کراچے کی تمام یونین کیانسلز کا ریزلٹ تیار ہو جائے گا الیکشن کمیشن کا تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک جیسا رویہ ہے جو ریزلٹ ملے گا وہ صاف اور شفاف ہوگا الیکشن کمیشنر سندھ اجاز جوہان کی میڈیا ٹاپ جماعت اسلامی کا بلدیاتی انتخابات کے نتائج میں تاخیر پر تحفظات کا اصحار آروز ہمیں ریزلٹ فراہم نہیں کر رہے دھاندلی کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے ہم سادہ اکثریت کی طرف جا رہے ہیں اگر جماعت اسلامی کے میر کو آنے سے رکا گیا تو تمام آپشنز موجود ہیں دھاندلی کے باوجود پی ٹی آئی نے بہت سے نشستیں جیتی ثبوت عدالت لے کر جائیں گے ابھی تک امیدوار آروز کی دفاتر کے باہر بیٹے ہیں بلدیات انتخابات کے نتائج نہیں دیا جا رہے صاف اور شفاف الیکشن کے سوا کچھ نہیں مانگ رہے پی ٹی آ رہنما علی زیدی کی پریس کانفرنس پنجاب کا نگران وزیراعلا کون نون لی کی مشاورتی بیٹھک پنجاب کے بوری سیٹ اپ پر باتچیت آئندہ انتخابات سیٹ ایڈجسمنٹ ٹکی ٹکی تقسیم اور دیگر امور پر بھی غور نواز شریف اور مریم نواز کی ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت نگران وزیراعلا کے لیے وزیراعلا پنجاب سے مشاورت کا فیصلہ نگران وزیراعلا پنجاب کا تقرور پرویس الہی نے گوورنر کو نام بھیجوا دیئے حکومتی اتحاد کی جانب سے احمد نواز سکھیرہ نصیر خان اور ناصیر سعید خوصہ کے نام بھیجوائے گئے امران خان نے اس طرح اسمبلی توڑی گھر والوں کو بھی پتا نہیں چلا شریفوں کے تمام منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے رانہ سناللہ چار دن اسمبلی میں بیٹھے رہے انہیں کچھ پتا نہ چل سکا ہم کیا کر رہے ہیں اب شہباز شریف کو دوائی لینے پر بھی رات کو نیند نہیں آئے گی ہم نے اعتماد کا ووٹ لے لیا اب نون لی کی باری ہے تیس سال سے مسلط ٹولے نے غریب کے لیے کچھ نہیں کیا ہم نے پانچ ماہ میں پانچ سال کا کام کیا وزیراعالہ پرویز الہی کی میڈیا ٹاک بائیس کروڑ کا ملک بند کمروں میں کیے گئے فیصلوں سے نہیں چل سکتا ملک کو عوام کی خواہش کے تابع کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں میں جمہوریت لانا ہوگی اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو محدود کرنا ہوگا احتساب عوام کا حق ہے فوات چوہدری امران خان اور فوات چوہدری کے وارن گرفتاری موطل لاہور ہائی کورڈ رابل پنڈی بنچ نے الیکشن کمیشن کے جانب سے جاری وارن گرفتاری موطل کیے الیکشن کمیشن کوئی آئینی عدالت نہیں فیصل چوہدری حکومت کی آئی ایم ایف کو راضی کرنے کی کوششیں عوام ریلیف سے محروم پیٹرولی مصنواتی قیمتیں کم کرنے کے بجائے لیویز اور ٹیکسس میں ردو بدل کر دیا گیا ہائی سپیڈ ٹیزل پر لیوی کی شرحہ بڑھ کر پینتیس روپے فی لیٹر ہو گئی پیٹرول پر ڈسٹریبیوٹر مارجن پانچ سے بڑھا کر چھے روپے فی لیٹر مقرر اور رمہ سال کی پہلی قوم انصاد پولیو مہم کا غاز چار کروڑ بیالیس لاکھ بچوں کو محلق بیماری سے بچاؤ کے کترے پلانے کا حدف حکومت پولیو کے خاتمی کے لیے پر عزم والدین اپنے بچوں کو حفاظتی کترے ضرور پلائیں وفاقی وزیر سہت عبدالقادر پٹیل موسیقی